بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ اور دوسرے فلاورز جو آپ لوگوں کو پسند ہیں ضرور گھر میں لے کر لگائیں بہت اچھے لگیں گے اور آنے والے جو دن ہیں اس میں کلمیں اور شاخیں بہت ایزی لی لگ جایا کرتی ہیں اسپیشلی مارچ ہے اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس میں فیسٹیولز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو گارڈننگ کا باقبانی کا بہت زیادہ شوق ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان کو ضرور لگائیں تھوڑے سے لمحات گزاری ایمننگ میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اسپیشلی گرمیوں میں بھی چلیں آج کی ریسپیز کی طرف آ جاتے ہیں بہت ہی ایزی سی ہیں میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں بہت ہی آسان سی ہماری ریسپیز ہیں بروکلی پائے بنانے جارہے ہیں اس کے ساتھ ہی بنائیں گے چکن ٹکہ کڑھائی کیونکہ بروکلی سیزن میں بھی آئی بھی ہے اگر آپ سبزی والوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ کو جہاں پھول گوبی بند گوبی نظر آ رہی ہوتی ہے تو بروکلی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے ضرور لیں اور اس کو بنائیں ہم لوگ بہت زیادہ ان چیزوں کو یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن سیزن میں ہے سبزی والوں کے پاس موجود ہے تو ضرور لیں ٹرائے کریں بنائیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت سی سبزی ہے اور چکن ٹکہ کڑھائی بنانے جارہے ہیں ہم سبھی لوگ کڑھائیاں بہت شوق سے کھاتے اور بناتے ہیں تھوڑا سا اس میں چکن ٹکہ کا ہم فلیور دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو تیار کریں گے تو آپ کی پسند پر ہے اگر آپ اس کو بڑے پیسز کے ساتھ چکن کے بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ لیگ کا پارٹ لیا ہے لیکن ہم نے اس کو بوٹی کٹ کروا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ کڑھائی جو ہے یہ تیار کریں گے تو اپنے کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈیٹیلز بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم آ جائیں گے بروکلی پائی کی طرف کیونکہ اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو اچھا ہے کہ پہلے ہم اس کا وائٹ ساوس تیار کر لیں اور بروکلی کو ہم نے بلانچ کر کے رکھ لیا ہے پھر اس کو ہم بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد آ جائیں گے ہم چکن ٹکہ کڑھائی کی طرف اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ سکرب شائن بھی ہے جس کے کلیننگ کے حوالے سے تمام پروڈکٹ سے اگر ہم کچن کی بات کریں چاہے وہ سلیپ صاف کرنا ہے چولے صاف کرنے ہیں یا برتند ہونے کی بات ہے تو اسکرب شائن کے بہت زیادہ ویرائیٹیز ہیں ان کے سپنجز بھی ہیں اور سب سے اچھی اور جو بات ان کو منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو سپنجز ہیں اس میں انہوں نے دیئے میں ہیں جناب پارٹیکلز اس قسم کے کہ وہ اس میں فنگس کسی قسم کے کوئی جرمز وہ گروہ نہیں کرتے کوپر کے اس میں پارٹیکلز ہیں اور بہت ہی زبردستے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ کا ساف کرنے والا سپنج ساف سترہ ہوگا تو یقیناً آپ کے برتن جو ہیں وہ بھی بیکٹیریا فری ہوں گے کسی بھی گھر کا کچن جو ہے وہ آپ کی صحت کا زامن ہوتا ہے تو نہ صرف کچن بلکہ آپ کے برتن بھی یقیناً ساف سترے ہونے چاہیے تو ان کی کیا کیا ویرائٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم شو میں ضرور بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی بروکلی پائے کے انگریڈنٹس آپ کو نوٹ کروا دیتے ہیں بروکلی آپ نے لے لینی ہے اس کے پھول الگ کر لیجے گا اس کے بعد آپ نے اس کو گرم پانی میں ایک منٹ کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں ایک منٹ کے لیے ڈپ کریں اور اس کو پکنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو چھنی سے نکال لینا ہے تو یہ آپ کی بروکلی جو ہے یہ بلانچ ہو گئی بہت زیادہ اوورکک مت کیجئے گا اس کو ہم نے بیک بھی کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی ایک عدد پیاز اس کو ہم نے چوپ کر لینا ہے بٹر اس میں جائے گا میدہ ہے مسترد پاودر پیپرکا پاودر دودھ جائے گا دو کپ چیڈر چیز ہے موزریلا چیز ہے اور اس کو ہم نے مکس کر کے کر لیا ہے کدوکش ہم ہاف ہاف کر کے اس کو یوس کر لیں گے اس کے علاوہ اس میں جائیں گے ابلے ہوئے میش پوٹیٹوز ہری پیاز ہے نمک کالی میرچ ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ وائٹ سوس کو تیار کر لیتے ہیں ایک عدد پین میں ہم بٹر کو گرم کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے میدہ اور میدے کو ہم نے بہت اچھا سا بھون لینا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک عدد ووک لے لیتے ہیں کیونکہ ہم اس میں دودھ بھی ایٹ کریں گے تو بڑا سا پین لے لیتے ہیں سب سے پہلے وائٹ سوس بنائیں گے اس میں ہم نے ہاف چیز ایٹ کر دینی ہے پیپرکا شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں بروکلی ایٹ کر دینی ہے پائرکس کی کوئی بھی آپ ڈش لے لی جیگا جس میں آپ اس کو بیک کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اس میں سرف بھی کر سکیں تو چلیں یہ چلا گیا اس میں بٹر اور سب سے پہلے میں پیاس کو چاپ کر لیتی ہوں تاکہ جیسے ہی ہمارا بٹر گرم ہو تو ہم اس میں فوراں سے پیاس بھی ایٹ کر دیں ہم اس کو چاپ کر رہے ہیں ایک عدد آپ نے لے لینی ہے درمیانے سائز کی پیاس جو لوگ چیزی کھانے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ان کو یقیناً یہ ریسپی بہت اچھی لگی بچوں کو یا بڑوں کو سبزیاں کھلانے کا بھی یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کو بیک کر لیں کچھ چیز ایٹ کر دیجئے وائٹ سوس کے ساتھ بنا دیں بہت اچھا اور زبردست سا فلیور آتا ہے اچھا بروکلی کی جگہ آپ اس میں مکس سبزیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے مٹر ہے کانز ہیں اور آپ گاجر یوز کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں یوز کریں اوپر سے تہ لگائیں آلووں کی وائٹ سوس کے ساتھ اس کو آپ تیار کر دیں بہت اچھا لگے گا چلیں اس میں ہم نے ایٹ کر دیتے ہیں پیاز اور اس کے بعد ہم اس کا سٹوف جو ہے وان کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ساتے کریں گے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی دو ٹیبل سپون میدہ تو سب سے پہلے اس کو ساتے کرتے ہیں تھوڑا سا میں اس میں آلو بھی شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون یہ چلا گیا اس میں آل دو ٹیبل سپون اس میں ایٹ کریں گے میدہ اور جب میدے میں سے بسکٹس کی ایک جو بیک ہو رہے ہوتا ہے بسکٹس اکثر ہمیں بیکری میں سے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو وہ خوشبو آنی شروع ہو جائے گی یعنی کہ میدہ جو ہے وہ زبردستا روست ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ایٹ کر دیں گے نمک ہے کالی مرچ ہے پیپرکا پاوڈر ہے مسترڈ پاوڈر ہے مسترڈ پاوڈر کی جگہ آپ مسترڈ پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون مسترڈ پیسٹ ایٹ کر دیجئے یا پھر لیول میں ایک ہاف ٹی سپون آپ مسترڈ پاوڈر شامل کر دیجئے اس کے بعد دودھ ایٹ کرتے جائیں گے وسک کی مدد سے ہم اس کو چلاتے جائیں گے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جب بھی ہم وائٹ سوز بناتے ہیں تو لمس کریئٹ ہو جاتے ہیں کچھ بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ اس کو وسک کی مدد سے اچھے سے چلائیں گے تو وہ بہت اچھے سے ڈیزولو ہو جائے گا آہستہ آہستہ کر کے دودھ ایٹ کیجئے گا پھر بھی اگر کوئی مسئلہ پریشانی آ جائے تو آپ نے وائٹ سوز کو بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے وہ بہت ہی سمودھ سا ریڈی ہو جائے گا اور وائٹ سوز ہمیشہ تھوڑا سا پتلا ہی تیار کریں جیسے جیسے تھنڈا ہوتا ہے اچھا خاصا گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اس میں تھوڑی سی یخنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ دودھ ایٹ کر دیا اور ایک کپ یخنی شامل کر دی بریک کا میرے پاس ٹائم ہے میں صرف اتنا کروں گے کہ تھوڑا سا اس کو اور پکائیں گے پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہونے تک اس کے بعد اس میں میدہ ایٹ کر دیں گے اگر کہ یہ بریک میں ہو جاتا ہے تو ہم میدے کو بھون لیں گے باقی کا سٹیپ آپ کے سامنے ہی ہم کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور ہم نے اب تک اتنا کیا کہ پیاس کو فرائی کیا اس کے بعد میں نے اس میں میدہ ایٹ کر دیا میدہ تھوڑا سا بھون لیا تو ہم نے کیا کیا لہسن جو کہ مجھ سے مس ہو گیا تھا ہم نے پہلے ایٹ کرنا تھا سائیڈ میں تھوڑا سا ہم نے ایک ٹی سپون آئل ایٹ کیا اور کچھلا ہوا لہسن ایک سے دو جوے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب لہسن کی بھی اس میلانی شروع ہو گئی ہے ایک اچھی زوردستی خوشبو اور یہ آگئی ہماری پیاز اور دو ٹیبل اسپون میدہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں ویسک کی مدد سے دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اور ہم نے اس کو چلاتے جانا ہے ایک سمودھ سا ہم نے مکسچر بنا لینا ہے تو چلیں یہاں سے ہم نے لے لیا ویسک اور اسٹوف سے اس کو تھوڑا سا ہٹا لیتے ہیں دو کپ ہمارے پاس ہے دودھ تھوڑا سا اپنے دودھ ایٹ کرتے جانا ہے یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا میدے کی وجہ سے تو اگر کبھی آپ وائٹ ساوز بناتے ہیں بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو پتلا کرنے کا ایک آسان سا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس میں مزید دودھ یا پھر یخنی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کنسسٹینسی کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ نے اس کو پکاتے وقت بہت زیادہ گاڑھا رکھنا ہی نہیں ہے جیسے جیسے وہ تھنڈا ہوگا اور بھی زیادہ گاڑھا ہوگا چلیں گے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا دودھ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ سپائسز شامل کر لیتے ہیں نمک اور کالی مرچ تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہی ماسٹرڈ پاوڈر اور ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پیپری کا چلیں وہ تمام چیزیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں ہاف چیز شامل کر دیں گے جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بروکلی اگر آپ اس کو الگ سے بلانچ کرنا نہیں چاہتے ہیں ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک کپ یخنی ایڈ کی اور اس کے بعد آپ نے اس میں بروکلی شامل کی اس کو تھوڑا سی دیر کے لیے کک کر لیں چلیں اس میں چلا گیا ماسٹرڈ پاوڈر پیپری کا اور جب تک کہ یہ مزید کک ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے آلووں کا جو مکسچر ہے اس کو ریڈی کر دیں گے پیپری کا ایڈ کر دیا اس میں ہم شامل کر دیں گے کالی مرچوں کا پاوڈر اور ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حض بے ضرورت تو لیول میں ایک ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کر دیا سالٹ تھوڑا سا اس کو اُبلنے دیتے ہیں اور جیسے ہی اُبلنا شروع ہوگا تو پھر ہم اس میں بروکلی اور ہاف چیز بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی آنچ کو ہم نے کر دینا ہے بند بہت زیادہ نہیں بنائیں گے کہ ہمارا جو وائٹ ساوس ہے وہ بہت زیادہ گھاڑھا ہو جائے تو چلیں اس کو اُبلنے دیتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں آلووں کی طرف میش ہوئے ہوئے ہمارے پاس آلو ہیں اس میں ہم نے ایڈ کر دینی ہے ہری پیاز جس کا گرین اور وائٹ دونوں پارٹس ہم نے شامل کر دی اس میں ہم ایڈ کریں گے کالی مرچوں کا پاوڈر اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے نمک ہاف چیز اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے کر لینا ہے مکس نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کر دیجئے گا چلیں یہ والا جو ہمارا مکسچر ہے یہ ایک طرف ہو گیا اس کو ہم مکس کر لیں گے یہاں پر میں بروکلی بھی ایڈ کر دیتی ہوں اور آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں پھر ہم نے سمپل سا کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا مکسچر ہے بروکلی کا یہ ہم اس میں کوئی بھی پیریکس کی ڈش لے لیجے جو اوونٹ روپ ہو اس میں آپ ایٹ کر دیں اور اوپر سے ہم آلووں کے ایک لیئر لگا دیں گے that's it اور اس کو ہم نے بیک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے چلیں یہ چلی گئی اس میں بروکلی بیک بھی ہوگی بلانچ بھی کر لی ہے تھوڑی سی اور سوفٹ ہو جائے گی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں تاکہ یہ اوبلنا شروع ہو جائے ہمارا مکسچر اور ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈش ہے وہ ہم لے لیتے ہیں یہ اوبلنا شروع ہوتا ہے ہاف چیز ایٹ کریں گے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس ڈش میں ایٹ کر دینا ہے اوپر سے پوٹیٹوز ایٹ کر دیں گے میں آئیس کریم سکوپ کا استعمال کروں گی اور اس کی مدد سے ہم نے سکوپ آؤٹ کر کے تمام جو آلو ہیں وہ اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اسے ہی ہوگا کہ تھوڑا سا خوبصورت بھی لگے گا اور پھر ہم نے اس کو اس وقت تک بیک کر لینا ہے جب تک کہ اوپر سے زبردستا گولڈن نہیں ہو جاتا براکلی کی جگہ آپ اس میں کسی بھی ویجیٹیبل کا استعمال کر سکتے ہیں ہاف اس میں ایٹ کریں گے چیز جیسے ہی اوبلنے لگتا ہے بسما ہے ہمارے ساتھ بسما سے بات کریں گے ہلو بسما السلام علیکم ہلو سالیکم کیسی ہے آپ نے جی میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں بسما آپ ٹھیک ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں آپ کا پرگرام دیکھتا ہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا اور یہ براکلی والا سٹائل تو ہاتے ہی میں بہت سینج لگ رہا ہے یہ بچے ویسے بھی کھاتے نہیں ہیں نا یہ چیزیں ہمم یہی تو پروبلم ہے سب بھی وغیرہ تو بلکل ہی نہیں کھاتے نا بلکل ایسا ہی ہے یہ کہ اچھا ٹھائی لئے انشاندہ ضرور میں ٹھائی کروں گے ہمم ضرور ٹھائی کی جائے گے آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے سارے مسالہ والے تو پرگرام اچھا کرتا ہے دیکھیں لو میں کم کم ہوں سے جاتا ہی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو آج پرسائے میری کال لگی میں نے کہا چلو آج کال لگاتی ہوں تو تفاکھے لگ گئی چلے ہمیلکم کرتے ہیں آپ کو آپ نے کال کی آئندہ بھی آپ ہمیں کال کرتی رہیے گا انشاءاللہ ضرور کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہیں نہیں فرمائش تو کوئی بھی نہیں ہے فلحال تو تو چھا ہمیں کال لگی ہے تو فرمائش تو کوئی بھی نہیں ہے باہل یہ کہ بہت اچھا ہے سچیدے سب چیزیں میرے مل جاتے ہیں آپ لوگوں کے پروگرام کے لیے بلکل صحیح کبھی مس ہو جاتا ہے کوئی اتنی تینشن کی بات نہیں ہے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کا پیج ہے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں انسٹا پہ فالو کر سکتے ہیں تو پھر کوئی تینشن نہیں ہے کوئی ریسیپی رہ بھی جاتی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتی ہوں سپیشلی نمک اور مرچ کوئی کچھاپن نہیں آتا سپیشلی کالی مرچوں میں چلیں یہ بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ایٹ کر دیتے ہیں اپنی اس ڈش میں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آلو کو ایک اچھا سا مکس دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سکوپ آؤٹ کر لیں گے تمام چیزوں کو ہم نے پھر کر لینا ہے بیک چلیں یہ اس میں چلا گیا تھوڑا سا اس کا لیول جو ہے ٹھیک کر لیتے ہیں جن کو بھی چیزی کھانے اچھے لگتے ہیں والد ساوس کا فلیور ان کو اچھا لگتا ہے ان کو یقینا یہ بہت اچھا لگے گا اب میں کیا کرتے ہوں یہ میرے پاس آلو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اور نمک اور کالی مرچ یعنی کہ اس کی جو سیزنگ ہے اس کو آپ اچھا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے سکوپ آؤٹ کرنے سے پہلے اور یہ میرے پاس سکوپ ہے میں اس کو اس کے اوپر اٹ کر اس کو بیکونی کے لیے رکھتے ہوں تاکہ جب ہم واپس آئیں تو پھر ہم آ جائیں گے اپنی چکن تکہ کڑھائی کی طرف تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہ جو ہماری بروکلی پائے تھی اس کو ہم نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تمام چیزیں آپ کے سامنے کی تھی آلووں میں ہم نے مکس کیا تھا پہری پیاس کو نمک کالی مرچ چیز اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر چاہیں تو اس کوپ آؤٹ کر لیں اور چاہیں تو ایک لیئر بھی لگا سکتے اب آ جاتے ہیں چکن تکہ کڑھائی کی طرف جس کے لیے جو اجزہ ہیں وہ کچھ ہیوں ہیں کہ آپ نے لے لینا ہے دو ادر ٹاماتر ہم اس میں شامل کریں گے دہی ساتھ ہی اس میں جائے گا کالی مرچوں کا پاودر چاٹ مسالہ ہے کسوری میتھی لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھونا ہوا زیرہ اور بھونا ہوا دھنیا یہ تمام چیزیں آپ نے لے لینی ہے اور کچھ اجزہ کے ساتھ ہم نے چکن کو مرینیشن بھی دینی ہے تو اس میں چکن میں ساتھ ایڈ بھی کرتے جاتے ہیں میں ایک ادرک نکسنگ بول لے لیتی ہوں اور اس میں سب سے پہلے ہم ایٹ کر دیتے ہیں دہی دہی کے ساتھ ہی اس میں جائے گا کھانے کا جو ہمارا فوڈ کلر ہوتا ہے جسے ہم زردے کا رنگ بھی کہتے ہیں وہ ہم اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے کیونکہ چکن تکہ کڑھائی ہے تو پھر تھوڑا سا کلر بھی زبردست سا ہونے چاہئے جسٹ اپ پنچ ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے چاٹ کا مسالہ چلیں ایک پنچ ہم نے اس میں شامل کر دیا کلر اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا نمک حض بے ضرورت اپنے حساب سے آپ نے شامل کر دینا ہے اس میں سالٹ سالٹ کے ساتھ ہی اس میں جائے گی پسی ہوئی حلدی بھی ہم نے ایٹ کر دینی ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے کالی مرچوں کا پاودر ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر ایک ٹی سپون بھرکے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چاٹ کا مسالہ یہ اس میں چلا گیا کٹی ہوئی کالی مرچ اس میں چلی گئی یہ چلا گیا اس میں سفید سرکہ تقریباً دو ٹیبل سپون سفید سرکہ ہم نے شامل کر دیا اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ پسی ہوئی لال مرچ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کر کے ہم نے چکن پر لگانا ہے اور چکن کو تھوڑا سا گرل کر لیتے ہیں تاکہ ایک بار بی کیو کا زبردست سا جو فلیور ہے وہ بھی آ جائے آپ اس کو کوئلے کی دھونی بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مسالیں ہیں اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ہے کسوری میتھی ہے بھونا کٹا زیرہ اور بھونا کٹا دھنیا ٹاماتر یہ تمام چیزیں تو چلیں یہ مسالہ اس کو ہم نے مکس کر لیا چکن کو اس میں لگا کے رکھ دیتے ہیں آپ اس کو ٹائم ضرور دیجے گا ہم چیزوں کو تھوڑا سا جھٹ پٹ کرتے ہیں میں اس کو مکس کر کے رکھتی ہوں اور تب تک ہم آ جاتے ہیں اس کی گریوی کی طرف تو تھوڑا اٹلیسٹ ٹین منٹس تو ہم چکن کو دے ہی سکتے ہیں آپ اس کو تیس منٹ کے لیے رکھ دیجے گا یہ بہت اچھی مزیدار اور زبردست ہی ہو جائے گی چلیں جی یہ چکن کو ہم نے یہاں رکھ دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوائل میں ہم ایٹ کر دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ جیسے ہی اس کا کچھاپن دور ہوتا ہے اس میں ٹاماتر شامل کر دیں گے کوٹے اور بھونے مسالے ہیں جو ہم اس میں ایٹ کریں گے تو یہاں سے ایک ادد ووک لے لیتے ہیں اور اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اوائل ہاف کپ چکن کو ہم نے گرل تو کرنا ہے لیکن ہم اس کو کڑھائی میں ایٹ کر کے پکائیں گے بھی بون کے ساتھ چکن ہے صرف گرل پین میں وہ گلے گی نہیں تو ہم نے یہ چیزیں ضرور ایٹ کرنی ہے چلیں یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہ اس میں چلا گیا تھوڑا سا کچھاپن دور کر کے ہم اس میں ٹیماٹر شامل کر دیں گے اور پھر اگین پسی لال مرچ پسی حلدی تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے ٹیماٹر تھوڑے سا میشی ہو جائیں گے اور پھر ہم نے بھونا اور کٹا جو مسالہ ہے وہ ایٹ کریں گے جس میں دھنیا ہے کٹی لال مرچ ضرور شامل کریں کل یہاں پرسوں ہی ہمارے پاس ایک کال آئی تھی کہ کڑھائی کی جو ہے وہ کوئی اچھی سی ریسوپی دے دیں تو آپ فالو کیجئے گا چکن تکا کڑھائی آپ کو ضرور اچھی لگے گی چلے ہم نے اس میں اٹ کیا لیسا ندرک کا پیسٹ تھوڑا سی دیر کے لیے اس کو پکاتے ہیں اور میں سوچ رہیوں کے گرل بھی کرتے چلیں چکن کو تاکہ ہم تھوڑا سا گرل کریں اس کے بعد ہم اس کو کڑھائی میں بھی ٹائم دیں گے تھوڑا سا اس میں بھی ہم اس کو پکائیں گے اٹلیس دم ضرور دیں گے چکن کو نہ تو اوورک کیا کریں اور یقین ان کچھا تو بلکل بھی نہیں چھوڑنا منیمم 30 منٹس اوورال چکن کا ٹائم ہے وہ اس میں بہت اچھے سے ڈن ہو جاتی ہے اگر ہم بون کے ساتھ چکن کی بات کر رہے ہیں تو 30 منٹس سے زیادہ چکن کو پکانے کی بلکل نیڈ نہیں ہے پکاتے جا رہے ہیں چلے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹماٹر اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ مسالے اٹ کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور پھر ہم نے اس میں اٹ کر دینے ہماری وہی گھر کے مسالے جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں چلے جی تھوڑا سا اس میں گیا پانی اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے اٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا اور زیرہ ایک ٹی بل اسپون یا دو ٹی سپون چلا گیا اس میں دھنیا اور یہ چلا گیا اس میں زیرہ زیرے کو بھون لیں بھون لینے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پھوڑا سا کرش کر لینا ہے اب میں اس کی آنچ کو کرتی ہوں سلو تاکہ یہ جو مسالے ہیں یہ پکتے رہے ہیں ٹماٹر تھوڑے سے ساپٹ ہو جائیں گے اس کو ہم نے کور کر دینا ہے بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو بریک پر جانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ میرے پاس یہ قدر ہے یہاں پر گریل پین چکن کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں تھوڑا سا گریل کرتے ہیں کور والی ہی ہیں ہمارے پاس ہم اس کو کور کریں گے گریل کریں گے تاکہ جب ہم بریک سے واپس آئیں تو پھر ہم یہ گریل کیوی جو چکن ہے اس کو ہم گریوی میٹ کر کے تھوڑا سا دیر کے لیے پکائیں گے تو آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک لے کر آئیے موسیقی والکم بیک ہم اپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بارد اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سکرپ شائن کا یہ ہمارے پاس انٹی مایکرو بیل سپنج ہے جس کے ساتھ آپ اپنے برطنوں کو واش کر سکتے ہیں اس میں کوپر کے پارٹیکلز ہیں جس کی وجہ سے اس میں کسی قسم کے کوئی فانگرز اور جرمز گرو نہیں کر پاتے ہیں اس کے علاوہ یہ سکرپ شائن کا سپر ایبزوربنٹ سپنج کلوتھ ہے جو اپنے وزن سے ساتھ گناہ زیادہ پانی کو ایبزورب کر سکتا ہے ایکسٹرا لارج بھی ہے بڑے زبردست کلرز میں دستیاب ہے اس سکرپ شائن کا یہ سٹینڈلیس سٹیل سپائرل بھی ہے جو بہت ہی سخت اور مشکل قسم کی دیکھچیوں کو ساف کر سکتا ہے آجاتے ہیں اپنی اس کڑھائی کی طرف اور ہم نے کیا کیا کہ گرل پین کو آن کر دیا اور اس میں ہم نے میری نیٹ کیوی جو چکن تھی اس کو ہم تھوڑ سی دیر کے لیے گرل کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے بھونے کٹے مسالے شامل کر دیئے تھے اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایٹ کیا تھا ٹماٹر کو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ٹرن کر دیتے ہیں اور یقیناً یہ یہاں پر گلے گی نہیں صرف ہم اس کو تھوڑا سا ایک سموکی سا فلیور دے رہے ہیں گرل پین میں اس کے بعد میں اس کو ایٹ کر دوں گی اپنی اس گریوی میں اور اس کو دس منٹ کے لیے آپ نے اس میں کک کر لینا ہے تاکہ مسالوں کا فلیور چکن میں اور چکن کا زبردست سا فلیور جو ہے وہ مسالوں میں آ جائے پس ہم نے اس میں زردے کا رنگ ایٹ کیا تھا اور ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا دہی زردے کا رنگ تھا کٹی ہوئی کالی مرچ تھی نمک پسی ہوئی حلدی اور ہم نے اس میں ایٹ کی تھی پسی ہوئی لال مرچ تو چلیں یہاں پر مسالہ اپنا چیک کر لیتے ہیں دو عدد ٹاماتر ہم نے اس میں شامل کیے تھے لیسن ادرک کا پیسٹ ہے زیرے کو آپ نے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے کرش کر لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بھون لینا ہے اور بھون کر اس کو کوٹ لیجے بھونے اور کٹے مسالوں کا جو فلیور ہے وہ بھی بڑا زبردست سا آتا ہے آپ ان کو بوٹل میں بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی جو لائف ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اب آ جاتے ہیں جناب ہری مرچوں کی طرف کڑھائی ہو اور ہری مرچیں نہ ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اچھی پسند کرتے ہیں گھر والے زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ صرف خوشپو کے لیے چار سے پانچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں اس میں شامل کر دیتی ہوں چھ سے آٹھ ہری مرچیں کسوری میتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے گرل کیوی چکن اس میں چلی جائے گی یہ ایٹ کر دیتے ہیں اس میں کسوری میتھی بھی ایک ٹی سپون ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ گرل کیوی چکن آپ چیزوں کو اچھے سے ٹائم دیجے گا اس کی میرینیشن کو ٹائم دیں اور ہم نے تھوڑا سا چیزوں کو جلدی جلدی کرنا ہے تمام چیزیں اس میں ایٹ کر دیں اور میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی تاکہ اس کا جتنا بھی مسالہ ہے وہ اس میں بہت اچھے سے آ جائے اور اب ہم نے اس کو کر دینا ہے کور لاسٹ میں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ مسالہ بہت ہی ٹیمپنگ اور مزیدار سی یہ لگ رہی ہے چلیں اس کو کور کر دیتے ہیں نمک آپ چیک کر سکتے ہیں کم یا زیادہ ہو اس کو ایڈجس کر لیجئے تھوڑا سا گرل پین میں پانی ایٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جتنا بھی ہمارا مزیدار سا مسالہ ہے چکن کے فلیور کے ساتھ یہ تمام اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے چکن کو اتنی دیر تک کے لیے پکانا ہے کہ وہ بہت اچھے سے گل نہیں جاتی تو ہم اس کو لاسٹ مومنٹ پر نکال کے سرف کر دیں گے اب جو ہمارا بریک ہے وہ ریکیپ بریک ہوگا بہت اچھے سے آپ نے دیکھ لینا ہے کوئی بھی چیز آپ سے مس ہو گئی ہو تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد چکن دکہ کڑاہی مارینیشن کی اجزاء چکن دکہ کٹ 500 گرہم چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ خصوری میتھی ایک چاہ کا چمچہ پسی حلدی آتھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پٹی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ سفید سرکہ ایک کھانے کا چمچہ کھانے کا اورنج رنگ ایک چاہ تھائی چاہ کا چمچہ پھر ٹی وی دہی چار کھانے کے چمچے تیل ایک کھانے کا چمچہ کھڑا ہی کے لیے تیل آتھا کپ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ چاپ ٹیمارٹر ایک ادد نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسی حلدی آتھا چاہ کا چمچہ بھونا اور پسا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ بھونا اور پسا زیرہ آتھا کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ آتھا کھانے کا چمچہ سلائس ہری مرچیں دو سے تین ادد جولین ادھرک ایک انچ کا ٹکڑا گانش کے لیے چاپ تھارا دھنیا تین کھانے کے چمچے چاپ تھاری مرچیں دو اداد لیمون کا رس ایک لیمون کا ترکیب چکن میں چاٹ مسالہ خسوری میتھی پیسی حلدی پیسی لال مرچ کٹی کا لیمٹ سفید سرکہ کھانے کا اورنج رنگ اور پیٹھی وی دہی ڈال کر اچھی طرح تیس منٹ میرینیٹ کر لیں پھر گریل پین میں تیل گرم کر کے تیز آنچ پر چکن کو پانچ سے چھ منٹ دونوں طرف سے پکائیں اس کے بعد نکال کر بول میں رکھیں گڑاہی کے لیے تیل گرم کر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ فرائی کر لیں پھر اس میں چاپ ٹیمارٹر نمک پسی لال مرچ اور پسی حلدی شامل کر کے مکس کریں اس کے بعد آدھا کب پانی ڈال کر درمیانی آج پر اتنی دیر پکا لیں کہ ٹیمارٹر نرم ہو جائیں اب ان میں بھونا اور پسہ دھنیا بھونا اور پسہ زیرہ اور کٹی لال مرچ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں پھر تیار کیا ہوا چکن دکھا ہری مرچیں اور ادھرک شامل کر کے مکس کریں اور ڈھک کر پندرہ منٹ پکا لیں آخر میں ہرہ دنیا ہری مرچیں لیموکہ رس اور جولین ادھرک سے گانش کر کے گرم گرم سرف کریں بروکلی پائے اجسا ڈائسٹ پیاز ایک ادھر ڈائسٹ لہسن دو جوے مکھن دو کھانے کی چمچے میدہ دو کھانے کی چمچے مسٹرڈ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ سبریکہ پاورڈر ایک چھتھائی چاہ کا چمچہ دودھ دو کپ چڑھر چیز ایک کپ ابلی کٹی بروکلی ایک ادد ابلے میشڈ آلو دیڑھ کلو چاپ تھری پیاز چار ادد نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ موزریلا چیز آدھا کپ ترکیب پن میں آدھا مکھن گرم کر کے پانچ سے دس منٹ پیاز فرائے کر لیں پھر اس میں لحسن ڈال کر ایک منٹ فرائے کریں اس کے بعد باقی مکھن شامل کر کے بگھلا لیں اب اس میں میدہ ڈال کر مزید دو منٹ پکائیں پھر آستہ آستہ دودھ شامل کر کے وزک کرتے جائیں اور اتنا پکا لیں کہ مکسچر سونسی ہو جائے اوبال آجائے تو اس میں آدھی چاہڈر چیز نمک پیپریکا پاورڈر مسٹرڈ پاورڈر اور کالی میچ ڈال کر مکس کریں اس کے بعد ابلی کٹی براکلی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اب ایک بول میں ابلے آلووں کو میچ کر کے ہری پیاز باقی چاہڈر چیز نمک اور کالی میچ شامل کریں اور مکس کر لیں پھر اس مکسچر کی بالز بنائیں اس کے بعد براکلی کا مکسچر ڈش میں نکال کر اوپر سے آلو کے بالز رکھ دیں اب اس میں موزیلہ چیز شامل کر کے اون میں ایک سو سی ڈیگری سینٹیگریٹ پر پچیس منٹ بیک کر لیں آخر میں ہری پیاز ڈال کر سرف کریں براکلی پائے تیار ہے والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اسکرب شائن کو یوز کر لیتے ہیں جو کہ انٹی مایکروبیل ہے اور بڑا زبردستا سپنج ہے جس میں کوئی بھی قسم کے فنگس اور جرمز جو ہیں وہ گرو نہیں کر پاتے تو یہ ہماری پلیٹ جس میں اچھی خاصی چکنائی لگی ہوئی تھی ہم اس سپنج کے ساتھ اس کو کلین کر لیتے ہیں اس میں کوپر کے پارٹیکلز ہیں جس کی وجہ سے اس میں فنگس اور جرمز تمام چیزیں گرو نہیں کر پاتے ہیں اور اب اس کو ہم واش کر لیتے ہیں چلیں جنابی زبردستی ہماری پلیٹ جو ہے وہ جراسین سے پاک ہو چکی ہے بہت ہی زبردستا ہے دکھنے میں بھی بڑا خوبصورت سا ہے اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوپر کے پارٹیکلز ہیں جو نارمل اسپنج میں نہیں ہوتے آ جاتے ہیں اپنی کڑھائی کی طرف جو کہ ریڈی ہو چکی ہے اس میں اب میں نے ایٹ کر دینا ہے یہ ہرا دھنیا آنچ ہم نے بند کر دی ہے ہرا دھنیا ہم نے اس میں شامل کر دیا تھوڑا سا ہم اس میں سکویز کر دیں گے لیمن چلیں جی یہ چلا گیا اس میں لیمن اور اب اس کو نکال کے سرف کرتے ہیں آپ چاہیں تو نان کے ساتھ سرف کر دیجئے پراتھے کے ساتھ سرف کر دیجئے جیسے آپ کا دل کرتا ہے جیسے آپ اپنے فوٹ کو سرف کر دیں تو میں اس کو نکال لیتی ہوں میں ایک ادد سپون لے لیتا ہے امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی ضرور آپ لوگ بنائیں گے اپنے گھروں میں ٹرائے کریں گے بہت ہی زبردستی خوشبو آرہی ہے کڑھائی کی آپ ٹرائے کریں گے تو پھر آپ بھی اس کو فیل کر پائیں گے چکن ٹک کا کڑھائی آج ہم نے تیار کی تھی اور بڑی زبردستی گریوی کے ساتھ یہ بنی ہے اس کے ساتھ ہی جو پائے ہے اس کو بھی میں نے چیک کیا ہے گولڈن کلر اس پر آ گیا ہے اس کو بھی نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں آج ریدہ اپنے شو میں بنانے جا رہی ہے چکن مکھنی پیزا چکن ونگز ویدھ ہوت ساوس اور پرون سانوچز بہت ہی زبردستی منیو ہے بھری ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور یہاں پر تھوڑے سے لیمن لے کر چلتے ہیں اس کو اپنے ٹیبل کی طرف اور جو پائے ہے اس کو بھی ہم نے نکالنا ہے سرف کر دینا ہے سائٹس اس کی تھوڑی سی کلین کر دیتے ہیں اچھا لینچی یہ ہو گیا اور یہ آگری ہماری بروکلی پائے اس کو ہم گارنش کر دیں گے فریش گرین بروکلی کے ساتھ وقت بھی اب ہو چکا ہے جناب آپ لوگوں سے اجازت لی جائے اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ نے دھیر سارا خیال رکھنا ہے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت ہی اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کو لے کر آئیں گے کل بھی آپ کے سامنے میں تھوڑی سی اس پر بروکلیز لگاتی ہوں آپ سے اجازت لیتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا بہتک کلالا فیز موسیقی موسیقی مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز موسیقی